سفلتہ کی کنجی یوں تو جیون میں سفل ہونے کی کئی راستے ہیں لیکن یا نربھر کرتا ہے کہ آپ کون سا راستہ یا کون سی طریقے اپنانا چاہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ایسے آٹھ نیم جو کھولتے ہیں آپ کے سفلتہ کا رہش سے سفلتہ کی کنجی مانا جاتا ہے کہ سفل لوگوں میں ایک بات سمان ہوتی ہے وہاں کچھ ایسی خاص آدھیں اپنا لیتے ہیں جنہیں کیسے بھی حالات ہوں انہیں ضرور دہراتے ہیں پھر بھی لوگوں کے سفلتہ کا ماپ دنڈ الگ الگ ہوتا ہے کوئی پیسہ چاہتا ہے تو کوئی سہرت کوئی اچھی جندگی چاہتا ہے تو کوئی ایسو ارام اس میں کچھ سفل ہوتے ہیں تو کچھ سفل ہوتے ہیں جیون میں سفل ہونے کے کئی اپائے ہیں لیکن سفل لوگوں کے اپنائے اپائے اپیک چھکریت کم پریسرم والے ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں ایسے کچھ نیم ہمیشہ بڑا سوچئے لاننگ چھوٹی چھوٹی کریں جیدہ تر لوگ اپنا لکش بہت چھوٹا تے کرتے ہیں جسے پا کر خوش ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ بہت بڑا لکش رکھ کر کوسس تو کرتے ہیں لیکن ناکام رہ جاتے ہیں اس لیے آپ اپنا لکش ہمیشہ بڑا رکھیں لیکن انہیں پانے کے لیے کاریوجناوں کا بہت چھوٹا یا سنتولت رکھیں اپنی پسند کو پرکھیں پھر تے کریں کام اگر آپ کا کام آپ کی روچی انسار ہے تو اس میں اپنا سو پرتیسط دیتے ہیں مگر آپ کام اچھے سے کرتے ہیں اس کے باوجود بدلے میں کچھ نہیں ملتا تو سمجھئے کہ آپ سفلتا کے مارک پر ہیں جیون میں سنتولن بنانا ضروری ہمارے جیون میں نیرنتر کئی طرح کی لڑائیاں چلتی ہیں پاریوارک اور بیو سائک سانتی اور کلہ آدھی ایسے میں ہم پرپیکٹ نہیں ہو سکتے لیکن اسے ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں یہی سفلتا تین کرتا ہے ناکامی کا ڈر ہٹائیں سفلتا سنشچت کریں کہا جاتا ہے کہ اسفلتا کا مطلب ہے کہ سفلتا کا پریاست پورے من سے نہیں کیا جانا یعنی اسفلتا کسی کام کو دوبارہ اور اچھے طرح سے کرنے کا موقع دیتا ہے اسی طرح جب آپ تین کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو کتنا بھی محنت پڑے ہمیں لکش پانا ہی ہے یہی سنکلپ سفل بناتا ہے کرمٹھی بنے نئے بیچاروں سے جڑیں عام طور پر کچھ لوگ اپنا لکش تائے کرنے کے بعد اس کے مطابق پریسطرم نہیں کرتے جس سے سفل نہیں ہو پاتے مگر دھیان رکھیں کہ منجل تک پہنچنے کے لیے چلنا ہی ہوگا اسی طرح نئے بیچار نئے کرانتی کو زنم دیتے ہیں ایسے میں نئے بیچار نئے یوجناؤں کو جڑنے کا پریاس کرتے رہیں اپنی چھمتا پر بھروسہ رکھیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے من کو یا پوری طرح سمجھا دیں کہ میں نے جو سپنا دیکھا ہے اسے میں پورا کر سکتا ہوں جو بیٹی اپنی سوچ کو اپنی مانسک دسا کو ہمیشہ سکاراتمک رکھتا ہے اسے سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ جیسے ہی ہم نکاراتمک سوچنا شروع کرتے ہیں ہم اپنے لکش سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں نیراسہ کی بھاؤنا روک نہیں سکتی کبھی کبھی ہم جب سفلتہ کی راہ پر اگرسر ہوتے ہیں تو کچھ نیراسہ آتمک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اگر ان باتوں پر دھیان نہ دے کر صرف لکش کے بارے میں سوچیں تو ہمیں سفلتہ ملتی ہے سفل ہونے کے لیے آپ کو ایک سامان آدمی سے زیادہ کام کرنا ہوگا تبھی آپ سامن پر پہنچ سکتے ہو سدیوں انتر من کی سنیے اور اسے ہی مانئے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں ہمیں ہمیسہ اپنے من کی سن کر ہی نرڑے کرنا چاہیے کیونکہ یہ من ہی ہوتا ہے جو آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہے دوستوں ہمارا یہ زانکاری کیسا لگا کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے چینل کو democrی کا میکنٹ hein آپ سے بید دیں گا